ہم نے ایک نیروٹک پرسنیلیٹی ہے بہت ایکسٹرو ورٹیٹ پرسنیلیٹی ہے ایک انرڈی ان میں زیادہ تو اس کو پروڈکٹیو بیٹی میں ہم نے ایکسپیریمنٹس کیا ہمیں سکول میں ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹس ہم نے سب سے شرارتی سب سے نوٹی بچے کو پریفیکٹ بنایا تو کیسا رہا ٹھیک ہو گیا اس نے سب کو آگے لگا دیا سارے اس سے ڈرتے تھے وہ پہلے ہی بدماشتہ مشہور تھا ہم نے اسے پل بوسٹ کیا چڑھایا تعریفیں کرنی اس کی وہ آگے سب کو سیدھا رکھا ہو کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ان آور کے سالہمدلہ it was successful اور پیرنٹس کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے ایسے بچوں کو کچھ ذمہ داری دیں they will feel good ایسے بچوں نے بڑی دیٹرمنٹ ہوتے ہیں اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے مثال تو شاید اس پر پوری ناؤترین سران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دو بندوں کے لیے دعا کیے تھے عمر بن شام اور عمر بن شام اور ان کی بقاعدہ قوالٹیز تھی بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ تھے گولورینتٹ تھے اور مینٹی تھے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے بلکل صحیح تو وہ یہ بچے ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے ڈریکشن چاہیے نا ڈریکشن کون دے گا ڈریکشن ایڈوکیشن انسٹوشن دیں گے جہاں پہ بچے دس گھنٹے گزار رہا ہے بلکل صحیح پیرنٹس دیں گے روڈ میپ تو پھر ہمارے اداری دیں گے آخری بس بات ہم یہ کریں کہ ایک دھوکہ شیطان کا کہ میل فیمل فرنڈز آپس میں ہو سکتی اب تو مورڈن سائکولوجی اس کا انکار کر رہی ہے بلکہ ابھی ریسنٹلی وہ مویرہ آپرا والا کون ہے وہ بندہ ایک ہے وہ بلاک اس نے کہا کہ اٹسا لائے اٹسا بگ لائے یعنی 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 آپ کی ٹی وی سیریز دکھا رہی ہیں کہ دو کولیگز اب وہ لڑکی جو ہے فل اس کے ساتھ دوستی میں بیٹھتی ہے اس کو فل اس نے جو ہے نا وہ کونفیڈنس اس کا بوسٹ کیا ہوتا ہے لیکن وہ بچارہ دل ہی دل میں فیلنگ شپا رہا ہوتا ہے اور پھر ایک ٹائم پہ رو پڑتا ہے جب وہ لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگتی ہے یہ لائے ہے آپ نے دیکھا سب کچھ ہوئے ہیں اپنے ینگ سٹرز کو کہنا چاہتا ہوں اس لائے سے باہر نکل آئیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک بیچ میں جو رکھا ہے ایک ڈیفرنس کہہ لیں یا ایک پردہ وہ ہونا چاہیے اسی میں ڈیگنیٹی ہے اثر وائز آپ بلا وجہ اپنے آپ کو ایک سائیکلوجیکل ڈیسٹریس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے نا one of them will end up آپ کی کیس ٹیڈی ساری انسانیت پہ لگتی ہے جسا آپ نے کہا ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں میرا اپنا سوشل ایکسپیرمنٹ تھا جدھر میں صرف observe کرتا تھا میں کہنے لگیں کہ میرا اپنے ہی ایکسپیرمنٹ کیا پورا نہیں نہیں میں کمیشہ جتا مرزی میں خراب تھا میں ایک سیپ ڈیسٹنس سمیشہ رکھتا تھا اسی بڑا سے صحیح لیکن جو لوگ نہیں رکھتے تھے اور وہ یوزیلی ایفلوینٹ بیکگراؤن سے تھوڑے تھوڑے برگر اپ برنگن انگلیس کول اور وہ جٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ تو میرا بھائی ہے یہ میری بہن ہے اور ہم تو بائٹ جاتے ہیں دیکھو ہمارے تو پیرنٹس کو بھی ایک دوسرے کا پتہ ہے فرسٹ یر سے لے کر اب میں فائنل ایر میں آگیا اللہ ہی آپ میرے سے لکھوالیں آل اف دیم جس طرح وہ ہوتا ہے نہیں پرمیوٹیشن اس طرح کر کے ہر ایک کے ساتھ لازمی کسی پوائنٹ پر کوئی نہ کہ یہاں سے ٹوٹ کے ادھر ادھر سے ٹوٹ کے سب کے اندر ہو ہو کے اور اب وہی آخری سال میں وہ ایک ڈپریسٹ سا فیز کہ اچھا بنی کسی کے ساتھ بھی نہیں اور اب ہر طرف سے بریجز بھی کٹ ہو گئے اور ایکسپوز بھی ہو گئے اور ہماری جو گرلز ہیں ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ تو بے ضرر سا لڑکا ہے وہ تو خیر ہم کبھی بتائیں گے کہ وہ بردرز ہم سے آکے کیا باتیں کہتے ہیں بے ضرر نہیں ہے انسان مرد کو اللہ نے ظاہر ہے کہ وہ یہ چیز ایک ڈیفرنس ڈیسٹنس منٹین کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے اس میں رلی بھی یہ بھی سوریا کی بات ایک یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب ایک تین چار سال پانچ چھ سال میں ہے اور اب وہ ایک کوئنٹ پہ پہنچ گیا کہ اب مجھے سمجھا گیا مجھے اس کو چھوڑنا ہے لیکن ایک شیطان کی طرح سے ایک امیزنگ سا خیال کہ اب اس کا دل تونڈنے لگے اور وہ اس کو پرلانگ کرتا ہے پھر اس میں بھی سال ڈیڑھ سال دو سال تین سال لگتا ہے یہ مغیرہ بھی آپ واقعی دل ٹوٹتا ہے میں لیکن اس میں گناہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں اس طرح یہ پرلانگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نراز تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیشنشپ پر رکھا ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں تو دل ٹوٹنے چاہیے کیونکہ دیکھیں تو بی بیری آنسٹ جو اللہ کی نافرمانی کے قام ہے انسان کو اس کے کونسیپنسیز ایک وقت آتا ہے پتا چل جاتے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا احسان میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئی یا مجھے اس کا کوئی کونسیکونس نہیں فیس کرنا پڑا تو شاید میں بچ گیا ہوں آپ کے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آجائے اس کی ورس سے تو اس کی ورس سے دو آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے پوری زندگی کے لیے اپنی جنریشنز کے لیے لیسن ہوتا ہے جن کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالی کی بڑی سزا سے بچ جاتے ہیں دنیا کے اندر آپ کو ایک سزا مل جاتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اگر اس معامل میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جو اپنے یعنی اللہ کے لیے اتنے ہارٹ بریکس اس کو برداشت کر لیتا ہے تو دل ٹوٹنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں اس کو کیسنا اللہ کو اصل محبت اصل اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ پھر اس سے اصل محبت کر جائیں کیونکہ آپ اپنے دل کو محفوظ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے خاص یہ بہت بڑی بات ہے ایک بار دل ٹوٹ جائے بجائے کے آگے جا کے کونسیکوینسز کو بہت زیادہ سفیرلی جو ہے ہماری جسٹ ایک پوائنٹ کے سٹوڈنٹ لائف کے اندر کیونکہ کیونکہ لائف اسٹیس کہ ہم لوگ سٹوڈنٹ لائف میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز فیس کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اور وہ بار فریکوینٹلی آ رہی ہوتی ہیں میں نے یہ فیل کیا اور ابھی سٹوڈنٹ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے جو الفاظ بار بار کبھی کبھی ضرور سوچیں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے لائف میں چھوٹے چھوٹے پرابلمز آ رہے ہیں ضرور سوچیں پلیز اس کو کنسیڈر کریں کہ وہ آپ کی زبان کی ورس ہیں آپ کی الفاظ کی ورس ہیں آپ کیونکہ کونٹینیوسلی کونٹینیوسلی گناہ کے اندر ہیں آپ بار بار ڈیلی بیسیز پہ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے پرابلمز بھڑے ہوتے جا رہے ہیں پیسیج آف ٹائم اور یہ بھی میں نے دیکھا جب آپ کسی کو انسلٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی محفل میں آپ کے ساتھ بھی وہ چیز جو ہے وہ ہوتا ہے تو بس پرابلم کو اس میم کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ ہے جی کہ we all have that one friend جس کے سامنے آپ کا سائکو باہر آتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے بلاس ہر گروپ ہر گروپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوست مل جائے جو آپ کے ساتھ پھر آپ کے دین کے کام میں شریک ہو جائے اور پھر وہ ملہ کی بہت بہت ہوتی ہے میرے ساتھ بھی میرے ایک ہی دوست ہے جب مجھے مل گیا ہے لیکن وہ ایسا بندہ تھا جو میرے برائی کبھی دوست تھا اور آج اچھا ہی دوست لیکن وہ میرے اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے میں کہتا ہوں یہ اللہ کی نعمت تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اچھے دوست اتا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پر جیسے وہ آپ نے کہا نا قرآن مجید کے آیت ہے یہ شیطان کے بارے میں کہ اللہ کاش ہم نے میں نے اس شیطان کو اپنا دوست نہ منایا تو اس نے جو اللہ کے ذکر آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کیا تو حق کے بعد دوستی کا اتنا انفلونس ہوتا ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد سمجھ آنے کے باوجود توفیق اللہ کی طرح سے ملتی ہے ساروں کو بتا ہوتا ہے یہ برا ہو رہا ہے اور لڑکوں کو بچوں کو بتا ہوتا ہے کہ دوست خراب کریں لیکن بتا کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں نا پریشر اور پھر وہ دوستی کا ایک دی جو انسان کی ہوتی ہے فیلنگ کے میں فیلنگ of getting their approval یہ اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن انسان اسی کو رگرائٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دوست بنائی آمین آپ ایسا کریکٹر بنے اپنے سرکل میں جو ہمیشہ اس چین کو بریک کرے اور گوڈنیس کے ایجنٹ بنے بیکاوز یو ہفتو سیوی آرسل اور آل دو سے پیپل آرونڈ بیکاوز میں نے دیکھا کہ ایک ایسا دوست ہونا مہرہ نے کہا ہماری کمپنی میں ایک مولوی دوست یا ہجابن دوست ایسی ہوتی ہیں جو ڈیفنیٹلی کو ایسی بات یا چین کو بریک کرتے ہیں کہ سب ہی حیاء کرتے ہیں آج کے دور میں ایسے انسان کی بہت ضرورت ہے آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کسی سے ریلیشن اللہ کے لیے جائے وہ اسٹیبلش کریں because that is the most strongest relation سات قسم کے لوگ اللہ کے عشق سائے تلے ہوں گے جب کوئی بھی نہیں ہوگا اور ان میں سے ایک ٹائب وہ ہے who love each other for the sake of اللہ تو اس پر آئے انشاءاللہ اور اس پر ایک اور بڑی آپ نے خوبصورت بات کی جو لوگ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں ایک دور نے کہا قیامت دن اللہ ان کو سپیشل پروٹوکول دیں گے اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے ان کو اپنے پاسٹ میں کسی قسم کا رغیرٹ نہیں ہوگا اور اپنے فیوچر کا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اللہ خوفن علیہم والا ہم یحضان یہ بہتا ہے حدیث میں آتا ہے تو یہ خاص ہوں لوگ جو صرف اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں جزاک اللہ خیر اخوان اللہ خوفن علیہم